اسلام علیکم ڈاکٹر شاہد ندین کے شگر کنٹرول پروگرام میں ایک ڈش جو ریکمیند کی جاتی ہے وہ جوہ کا دلیا بھی ہے تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو جوہ کا دلیا بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں جوہ کا دلیا بنانے کے لیے آپ آدھا کپ جوہ کا دلیا لے لیں یہ دلیا عام طور پر جوہ کو پسوا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ مختلف کمپنیز کا بنا ہوا یہ ڈبے میں بھی ملتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ زیادہ آسانی سے گل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ آدھا کپ جوہ کا دلیا لیں گے اور اس میں آپ دو سے دھائی کپ پانی کے ایڈ کریں گے ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ دلیا گل جائے اس کے بعد آپ یہ پکا ہوا دلیا ایک کپ لیں اور اس کو ایک بول میں ڈالنیں کسی بھی بڑے کانچ کے شیشے کے پیالے میں ڈالنیں آپ پیالے میں ڈالنے کے بعد آپ اس میں آدھا کپ لو فیٹ ملک ڈالنیں یعنی ایسا دودھ جس کے اوپر ملائی نہ ہو بغیر ملائی کے اس میں دودھ ڈالنیں آپ آپ اس میں آدھا ٹی سپون دارچینی کا پاودر ڈالنیں اور آخر میں ایک سیب کٹ کے اپنی پسند کی شیپ میں آپ باریک بھی کٹ سکتے ہیں موٹا بھی کٹ سکتے ہیں لیکن ایک سیب کٹ کے آپ اس میں ایڈ کر لیں جناب آپ کا بہت ہی مزیدار سا جوہ کا دلیا تیار ہے جو کہ فل آف نیوٹریشن بھی ہے آپ کا بہت دیر تک یہ آپ کو فیلنگ بھی رکھے گا اور یہ آپ کے پلان میں آپ کی شگر کو باقی پلان کے ساتھ ساتھ جو ساری چیزیں آپ کو رکمنٹ کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو کریں گے تو یہ آپ کی شگر کنٹرول میں بھی مدد دے گا تھانک یو